السلام علیکم میرے پیر پیر ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور سب کو ہمیشہ اپنی عظیمات میں رکھیں آمین سبح آمین تو آج میں آپ سب کو بنانے سکھاؤں گے بہت ہی مزیگی چکن کڑائی اور یہ چکن کڑائی بہت مزیگی بندی ہے اس کے اندر ہم ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے شملا میچ سے بنائی ہے آپ کو کوئی بھی ویجیٹیبل پسند ہے تو آپ وہ ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے دیکھنی پڑے گی آپ کو یہ میری پوری ویڈیو کہ یہ ریسپی میں نے کیسے بنائی تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزیگی بندی ہے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے سبسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر میں نے چکن لے لیے جو کہ یہاں پر میں پاس ایک کلو چکن ہے اگر آپ یہ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں زیادہ ہی لینا اور ہمیں ایک پیاس چاہیے جس کو میں نے ایسے کٹھے ہیں 3 سے 4 میں نے شملا میرچ لیے اور اس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی اور بھی ویڈیٹیبر پسند ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں پر شملا میرچ اس کے اندر زیادہ اچھی لگتی ہے اور ہمیں یہاں پر ہر دھنیا چاہیے 2 ہری میرچیں چاہیے اور ہمیں یہاں پر ایک کپ دہی چاہیے 2 ٹیپ سپون ہمیں کریم چاہیے اور 1 ٹیپ سپون لال میرچ کا پاوڈر 1 ٹیپ سپون لیس آن ادر کا پیسٹ اور 1 ٹیپ سپون آئل یہاں پر میں نے 1 ٹیپ سپون نمک لے لیا اور یہاں پر ہمیں کچھ مسالے چاہیے جو کہ حلدی 1 ٹی سپون کٹھی لال میرچ 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹیپ سپون اور کچھ دھنیا پاوڈر 1 ٹیپ سپون تو چلیں پھر برانہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے یہاں پر میں نے چکن لے لیا اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گی نمک 1 ٹی سپون اور لال میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ادرپلیسن یہ ہم نے سارا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے nicer پندرہ منٹ کے لیے چوپنا چاموڈہ اور میں چوپنا چڑھ جی scanned 2 ٹی سپ pouvر جieneییں اور چکن کو پھر ممکت کر رہے ہیں چکن کو پھنیا پہناھیم نے ہاری کیسکے پھر ممکتہ اور چکن کو پھنیا اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لئے پکانا ہے کہ یہ ہمارے تھوڑ سے سوٹ ہو جائے ٹیماتر ڈالنے کے بعد بہت زیادہ پانی شوڑا ہے ٹیماتر نے اور ابھی ہم نے اسی کے ہی اندر مسائلے ڈال دیں گے یہاں پر جو میرے پاس مسائلے تھے یہ ہم سارے ڈال دیں گے لانویچی پاوڈر اور نمک ہم بعد میں ٹیسٹ کر کے ڈالیں گے اور اسی مسائلے پانی کے اندر ہی ہم نے اس کو پکا لینا ہے مسائلوں کا ہم گھنیں کی تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لئے مسالہ ہمارا کھٹ چکے ابھی ہم نے اس کے اندر دہی ڈال دینی ہے اور دہی ڈالنے کے بعد ہم نے دہی ڈال دینی ہے جب بھی آپ نے دہی ڈال لینے میں آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اور اس کے ساتھ ہم نے ہماری سبزیں سفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم کریم دانیں گے یہ یہ لہت ہے ہماری سبزیں سوٹ ہو گئی ہے اس کو بہت زیادہ بھی نہیں سافٹ کرنا اس میں ایک اچھا سا کرنچ رہنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کو اچھا سے بھون لیا اور کیا مسائلہ دار ہمارا چکن کڑائی لگ رہی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اس شملا میں جان کے ٹرائے کریں گے تو اور بھی زیادہ مزی کی لگے گی اور ابھی ہم نے اس کے اندر دینا ہے کریں گے کھے جو یہاں پہ میں نے رکھتی ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور ڈال دیں گے اس کے اندر اور کریم ڈالنے کے بعد ماشا اللہ سے اور بھی یمی لگ رہے ہیں تو بس یہ کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے صرف دو منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کے بعد ہماری ریسپی بھی ریڈی ہو جائے گی تو رسپی ہماری بلکل ریڈی ہو جکی ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دھنیا اور خریم رچے چلے میں اس کو جلدے سے رشاہت کرتی ہوں دیکھیں میری پہل پہل پہ وورز ہماری آج کی رسپی بلکل ریڈی ہو جکی ہے اور یہ ماشا اللہ سے بہت زیادہ یمی بنی ہے آپ کو شکل سے بھی لگی رہی ہے اور آپ یہ رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بھی بتانا کی آپ کو کیسی لگی اگر آپ یہ رسپی بڑا کے اس کی پچھل لیسا شیئر کرنا چاہتے ہیں اور انسٹاگرام فیس بک پیج دونوں نیچے اور آپ مجھے ضرور ٹیک کریے گا اور بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنے اور شیئر کرنے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اور آپ نے اپنا بہت سالہ کارکنے مجھے دعا میں یاد اکنے اوکے اللہ حافظ بائی اللہ حافظ اللہ حافظ